اور ہماری اولاد کس کے حوالے ہو رہی ہیں ہماری اولاد اس قوم کے حوالے ہو رہی ہیں جو قوم باطل ہے جو قوم فرقہ پرست ہے جو قوم جو ہے امت اور اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے شریعت کو جو ہے ناقص بتانے کی ناکام کو شجی کرتی ہے ایسی قوم کے پاس ہماری اولاد پروان چڑھ رہی ہے ہمیں فکر ہے ہم کتنے فقر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا فلا اسکول میں ہے میرا بیٹا فلا کالیج میں ہے جہاں آپ کا پیسہ بھی برباد جہاں آپ کی اولاد بھی برباد جہاں آپ خود فرقہ پرستوں کو افرادی اور مالی قوت دے رہے ہیں ہماری اولاد وہاں جاتی ہیں انہیں طاقت ملتی ہے ہمارا پیسہ وہاں جاتی ہے انہیں طاقت ملتی ہے اور وہ کیوں جی رہے ہیں کس لیے جی رہے ہیں ان کے جینے کے مقصد ہمارے سامنے بالکل آیا ہے وہ کیا پڑا رہے ہیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات نہیں پیدا کر رہے ہیں کہ ہماری تاریخ کو انہوں نے قدم نہیں کیا ہے کہ ہمارے نبی کی شاد میں انہوں نے غستاقیاں کرنا نہیں سکایا ہے وہاں سے پڑھنے والا نوجوان وہاں سے پڑھنے والی نوجوان لڑکی کا کیا اس وقت حال ہے نہیں جانتے ہیں ان کا عقیدہ ان کا ایمان ان کے اخلاق ان کے کیارکٹر ان کے عبادات ان کے عامال سب کچھ ختم تو کیا ابھی بھی ہم جھاگنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ پیسہ وہ خوت وہ صلاحیت ہمارے اپنی مجدوں میں لگے اس محلے کے اگر تین چار مجدیں کے مسلح اگر مل جائیں تو ہر اسکول کو ایک ہزار بچے مل جائیں گے ہر اسکول کو پانچ سو بچے مل جائیں گے اور ہمارا لڑکا ہمارے سامنے پانچوں اوقات کی نمازوں کی پابندوی کے ساتھ سلویس پڑے گا دیندار بنے گا اور آگے بڑھ کر قوم کے اور ملک کے اور ملک کی خدمت کرے گا